باؤزباللہ میں شیطان رجم سباللہ بھرمان الرحیم لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ویلنس ٹرینر نصیر ورک آٹ کے پلیٹ فارم سے لیڈیزن جنٹلمن ایک سیز میں ایک ترم ہوتی ہے منکی سی منکی ڈو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل جتنے بھی ویجولائز فٹنس پرگرامز چل رہے ہیں تو وہ جس انداز میں اپنی مومنٹس کر رہے ہیں اور میں بھی اس کو دیکھو وہی مومنٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لیکن مجھے اس کی تھوٹ پروسس یا میں کیا کر رہا ہوں اس کی کونسپچول کلیریٹی نہیں ہے اور دوسری تو پھر اس کا مطلب ہے کہ I'm just moving like monkey and مجھے پھر انڈ میں وہ ریزلٹ نہیں ملے گا لیازن جنٹل میں اس کا اگزامپل دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سکول کے اندر ایک پروفیسر یا ایک لیکچرر ایکسرسائز کے بارے میں بٹا رہا ہو یا کوئی بھی میٹس لکھ رہا ہو اس نے چونکہ اس کی ٹریننگ کی ہے اس کو سمجھ لیا ہے اس ایکسرسائز پروسس سے گزر رہا ہے تو وہ سمجھ اس کو بلیک بورڈ پر ریزولف کرے گا لیکن میں اگر وہ سارا نکل کروں گا لیکن اکل میں نہیں بیٹے ایکیئے کا فورمولا تو ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی 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 ایل گت فیل سو لیڈیزین یادرمنٹ میں آج آپ کو دو کتابوں سے انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں پہلا کتاب ہے دی کور پرفورمنس تو یہ بہت سوارس کتاب ہے یہ سپیشلی لوگڈان میں جو گھر میں ایکسرسائز کے لیے جو ہے یہ بہت زباز اس کی پبلشنگ ہے اور یہ یہاں شاید پاکستان میں نہ ملے لیکن if somebody would like i can just arrange the book تو court performance کی یہ book ہے اس کے اندر different sort of size گھر کے اندر فیزیو بال کے اندر اور اسی طرح سے جو ہے جانا اور different equipment کے ساتھ کیسے کرنی ہے اس کی concepts کیا ہیں اور کیوں کرنی چاہیے بہت زباز اس کی تابی پھر انڈ میں انہوں نے ہر ایک exercises کے بارے میں بتا دی ہیں کہ کتنی دیر کرنی ہے کیوں کرنی ہے کونسی muscle involved ہے پھر اس کے بعد core workout کے different انہوں نے وہ سارے program design کی ہیں weight loss کے لیے اور different days میں کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ میں book کی بات کر رہا very good book دوسرا ہے the women's health خواتین بھی کہتے کہ ہم we are doing exercises and everything and this and that کچھ بھی نہیں ہو رہا تو this is also the best book اس کے اندر خواتین کے لیے gym based اور اس کے بعد home based exercises کے اوپر جو بہت زبردست لندی اور مفید exercise programs ہیں اور again this book is not available here میں یہ سارے books میں لے کے آیا ہوں اور اسی طرح سے اس کا ڈائیٹ nutrition کے اوپر بہت زبردست اس کتاب کی ایک چپٹر میں جانا نہیں چاہوں گا یا میں book review بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جس بھی individual کو کتابوں سے دلچسپ بھی ہے fitness related یہ تو میں just two example آپ کو بتا رہا ہوں i can just provide you so many تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم fitness industry کے طرف جس professionalism کے طرف آپ لوگوں نے جانا ہے تو آپ لوگوں کو last me طور سے جیسے management کے اوپر management sciences کے اوپر بہت سارے کتاب ہیں اسی طرف fitness sciences پہ بہت سارے کتاب ہیں تو self development کے لیے جس نے بھی اس industry میں آگے grow کرنی ہے they should go through all these best books in the world تو in short میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی اگر اگر self exercise کرنی ہے guidance کرنی ہے تو اس کی conceptual clarity پڑھ لے اس کی muscle anatomy کو پڑھ لے اور اس کیوں کرنا چاہیے وہ پڑھ لے اس کے بعد diet کی کیا conceptual clarity ہے یہ تمام چیزوں کے اوپر آپ کو بڑی مفید book ہے ٹھیک ہے تو یہ دو بک ہے ٹھیک ہے the woman's health ہے اور اس کے بعد core performance کا جو یہ book ہے i'll just suggest you guys if you need this book you can just contact me میرا سارے detail ہے information ہے اور we can just provide you the best book یہ کہنا چاہراتا میں اسی طرح کی multi books ہے میرے پاس جس کے اندھا yoga کے related exercise ہیں اور اس کے بعد آپ کی کتابیں ہیں اور گوکہ digital world پہ بہت چیزیں ملیں گے آپ کو لیکن اس کی actual essence اس کی پوری depth of knowledge اگر کسی کو کرنی ہے تو then we have to go through the books تو ladies and gentlemen تو آج کے یہ short clip تھا کہ ہم نے جو بھی چیز کرنی ہے اس کی essence کو سمجھ کے کرنا ہے اس کی subject matter کو سمجھ کے پھر ہم اس کے اوپر discuss کریں گے otherwise we will not reach anywhere ٹھیک ہے ہمارا جو بھی goal ہے جو بھی ہماری development کا progress ہے process ہے ہم وہاں تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب ہم mentally اس کی conceptual clarity نہیں ہوگی تو we will not be able to understand that ladies and gentlemen when we are coming عید بھی قریب ہے اور رمضان المبارک بھی almost towards the end ہے I hope you guys enjoyed your Ramadan اور COVID-19 کے ساتھ ہم نے اس fact کو accept کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے اس کو under strain کرتے ہوئے cells protection دو بڑی میجر پیلرز ہیں ہینڈ واش اور اس کے بعد جوہنا آپ نے ماسک کا استعمال کر لیں اور اس کے بعد جوہنا آپ نے وہ ایکسرسائز پروگرام بھی نہیں چھوڑی ہے اور اسٹریس کے اوپر بلکل بھی نہیں جانا تاکہ آپ کی ایمون سسٹم اسی طرح ہی رہے اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے گا سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جو فٹمس انجسٹری میں آگے گروہ کرنا چاہے ہیں اور جن کو یہ کتابیں چاہیے دیکن جسٹ لیٹ می نو ان باکس میں اور انفرمیشن اور اس کے میں پرائیس اور باقی کو اٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ میرا چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا یہ میری آلویز ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کا تعاون ہمیشہ حاصل رہے گا ہمارے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم